موسیقی اسلام علیکم ناظری اس اپیسوڈ کے آغاز میں ایک آدمی برخے میں ویسولیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے سب سلے بھی مارے گئے ہیں کمانڈر ویسولیس جیت آپ کی ہوئی ہے پھر وہ آدمی اپنا برخہ اتارتا ہے یہ پیتروس تھا جو دراصل ویسولیس کا آدمی تھا لیکن اس نے سیمون کو دھوکھے میں رکھا ہوا تھا ویسولیس کہتا ہے تو ہمارے بجائے ارترل نے ان کو مار دیا ہے اور اب وہ ہمیں ترکوں سے بچائے گا پیتروس کہتا ہے آخر کار ہم ان سب کو مرتا ہوا دیکھیں گے ویسولیس کہتا ہے اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے پیتروس میں نے ارترل کی طرف خبر بجوا دیئے کہ آپ سے ہم حالی بزار کی طرف تجارت نہیں کریں گے پیتروس کہتا ہے ارترل بزار کو بچانے کے لیے آپ کی گود میں گر جائے گا ویسولیس کہتا ہے ہاں میں نے ایک ایسا جال بچھایا ہے جس سے ترک قبیلے حتیٰ کے سلطان علاو دین بھی ارترل کو قتل کرنے کے لیے بے جین ہو جائیں گے صرف دیکھو اور انتظار کرو دوسری طرح آپ آلک کو حکیم آردک کو بتاتا ہے کہ کارجیسر کے گورنر کی طرح سے خبر آئی ہے انہوں نے بزار کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے اتنے میں ارال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے اندر ارترل کے پاس دو تاجر کھڑے ہوئے تھے ایک تاجر کہتا ہے ہمیں آپ پر اعتماد ہے ارترل آپ نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا اتنے میں ارال اور بادخان اندر داخل ہوتے ہیں ارترل ان تاجروں کو کہتا ہے یہ جو ڈاکو باہر گوم رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ان کے سربراہ کو پکڑیں ارال کہتا ہے ارترل صاحب یہ واضح ہے کہ تم صرف بکواس سے ان سب کو ٹال رہے ہو کارا جیسر کی طرف سے خبر لے کر آئے ہیں پہلے یہ سن لو پھر دیکھتے ہیں کیا تم ان کو ٹالنا جاری رکھ سکتے ہو پھر عقیم آرتک ارترل کو بتاتا ہے کہ کارا جیسر کے گورنر نے آج سے آنی بزار کے ساتھ تجارت روک دی ہے یہ سن کر ایک تاجر ارترل کے سامنے آ کر کہتا ہے اب آپ کیا کرو گیا ارترل صاحب پہلے تو چند ڈاکو تھے اور آپ کا رجیسر کا گورنر ہے جب تک یہ بزار آپ کے کنٹرول میں وہ ہماری زندگی مشکل بنا دیں گے یہ کہ کر تاجر باہر نکل جاتے ہیں پھر ارال ارترل کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا ہے دوسری طرف چولپان حلیمہ کو کہتی ہے ارترل کی وجہ سے بزار تباہ ہو رہا ہے اور لوگوں کا رسک چھن رہا ہے یہ سن کر حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے ارسلیان اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اسی دوران حلیمہ خاتون وہاں آ جاتی ہے اور معاملہ رفع دفع کرا دیتی ہے پھر چولپان حلیمہ خاتون کو کہتی ہے کہ کارجیسر کے گورنر نے حالی بزار کے ساتھ تجارت روک دی ہے اب آپ کے بیٹے کی وجہ سے تمام طرف قبیلے متاثر ہو گئے دوسری طرف ارال کہتا ہے سلیمان شاہ کے بیٹے ارترل کیا ہوا اب تم کیا کرو گے بتاؤ مجھے تم کیا سمجھتے تھے کہ سارا الزام ڈاکوں پر لگا کر خود کو بچا لوگے ارترل کہتا ہے شیطان اپنا گونسلا انسان کے دل میں بناتا ہے اور خاص طور پر ان انسانوں کے دلوں میں جو لالج کی وجہ سے جل جاتے ہیں اور اس سے مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ کون ہے ارال کہتا ہے پہلیوں میں بات مت کرو ارترل جو بھی بات ہے وہ مردوں کی طرح کرو ارترل کہتا ہے کسٹنطنیہ جانے والی میری کالی نے جلا دی گئی تھی اور میرے آدمی مارے گئے تھے کارا کانگلوز اور فرانسکو نے ہم پر حملہ کیا یہ سب ایک آدمی کا کام ہے تم جانتے ہو اب میرا مقصد کیا ہے میرا مقصد اس بد مزاج آدمی کو شکار کرنا ہے ارال کہتا ہے کون ہے وہ بد مزاج ہمیں بھی تو پتہ چلے اپنے آدمیوں اور قبیلے کے پیچھے چھپنا ایک مناسب آدمی کو زیب نہیں دیتا کیا تم اس قسم کے آدمی ہو یہ سن کر ارطل اس کے مو پر ایک زودار مکہ مار دیتا ہے ارال نیچے گر جاتا ہے بادوحان آگے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بمپ سے اس کو پکڑ لیتا ہے ارال اٹھ کر ارطل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ارطل اسے ایک اور مکہ مار دیتا ہے پھر ارال اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس طرح ارطل اسے قابو کر لیتا ہے اور تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے پھر آلیار آگے آ کر کہتا ہے ارطل صاحب اب رکھ جائیں آپ جانتے ہو کہ کتنے بادوح سپائی مارے جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو ارطل کہتا ہے چاہے وہ کسی بھی قبیلے میں پناہ لے لے میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں ان کے خیمے نہ جلا دوں جنہوں نے میری بیوی اور بچے کو نقصان پہنچانے کی جرت کی تھی اور جنہوں نے اپنی نظر بزار پر رکھی ہوئی ہے پھر ارطل اپنی تلوار اس کی گردن سے اٹھا لیتا ہے ارال کھڑا ہو کر کہتا ہے اپنے وسوسوں کے ساتھ تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے ارطل تمہارے الزمات تمہارا خاتمہ ہوں گے پھر آلیار کہتا ہے بھائی بہت ہو گیا پھر ارال اپنی تلوار میان میں ڈالتا ہے اور اپنی ٹوپی اٹھا کر ارطل کی طرف دیکھتا ہے ارطل اس کی حالت پر دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے پھر ارال باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد ارال اپنی دکان میں چلا جاتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اتنے میں آلیار وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے بھائی کب تک آپ اپنی لالش میں پڑے رہیں گے کیا یہ سچ ہے کہ باہر جس ڈاکو کی لاش پڑی ہے اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے یہ سن کر ارال اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر آلیار کہتا ہے بھائی اگر یہ سچ ہوا تو میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا ارال اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور مارتے مارتے رک جاتا ہے اس کے بعد آلیار باہر نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد چولپان روتے ہوئے کہتی ہے آپ کا کیا حال ہو گیا ہے کیسے ہوا یہ ارال کہتا ہے وہ ارطل گورنر سے ملاقات کریں گے دوسی طرف اکیم آرتوک ارطل سے کہتا ہے ارال اس لڑائی کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا ارطل کہتا ہے مجھے اس وقت بہت غصہ آ گیا تھا لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو کر لیا سلطان نے مجھے اس علاقے میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری دی ہے اس لئے میں نہیں چاہتا دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں اور بازنتین والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم پر عملہ کر دیں پھر اکیم آرتوک کہتا ہے بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ہمیں نئے مسئلے پر بات کرنی چاہیے اور وہ ہے کارجیسر کا گورنر دوسی طرف چولپان کہتی ہے کارجیسر کا گورنر میرے باپ کا قاتل ہے میں اس سے بدلہ لینے کے لئے بے چین ہوں ارال کہتا ہے وقت آنے پر ہم تمہارے بابا کا بدلہ لے لیں گے لیکن ابھی ہمیں کارجیسر چاہ کر اپنا مطلب نکالنا چاہیے دوسی طرف ارتوک کہتا ہے آنی بازار میں ہمارے کنٹرول کے بعد کارجیسر کی تجارت بہت متاثر ہوئی ہے کیونکہ ان کی خوراک کا سارا سوان یہاں سے جاتا تھا تجارت بند کر کے وہ جاتے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں حکیم آرتوک کہتا ہے ایک طرف کوپیک اور ارال ہیں اور دوسی طرف کارجیسر کا گورنر بظاہر لگتا ہے کہ اس وقت ہر کوئی ہمارے خلاف ہو گیا ہے اور اگر یہ سب آپس میں مل گئے تو ہماری مشکلات میں مزید اصافہ ہو جائے گا ارتوک کہتا ہے ہم ایسے ہی آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم کارجیسر میں گورنر کے پاس جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ اسے کیا مسئلہ ہے یہ بزار آپ کے حوالے ہے ارتوک بھائی دندار اور بمسی تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تجارت والے رستے پر گشت کرو اور ڈاکو کو خاتمہ کرو پھر ارتوک ترگد اور دوان کو کہتا ہے کل تم دونوں میرے ساتھ کارجیسر جاؤ گے دوسری طرف گورنر کے قلعے میں وسولیس کہتا ہے ارتوک کو خبر مل گئی ہوگی کہ ہم نے آلی بزار کے ساتھ تجارت ختم کر دی ہے وہ جلدیاں اپنے بزار کے لیے بھیک مانگنے آئے گا اور ہمارے جال میں پھنس جائے گا گورنر کہتا ہے مجھے تمہارے ذہین سوچ پر فخر ہے وسولیس دوسری طرف جاودار قبیلے میں جاندار کہتا ہے ارتوک نے اپنی ہاتھ عبور کر لی ہے اس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے اسے اس حرکت کی قیمت چکانی پڑے گی آلیار کہتا ہے آپ بابا کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس وجہ سے ارتوک نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا جاندار کہتا ہے وجہ کوئی بھی ہو وہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے لیکن آلیار ارتوک کے حق میں باتیں کرنے لگتا ہے یہ سنکر اسلیان ماں آ جاتی ہے اور غصے سے آلیار کو کہتی ہے آپ ابھی بھی اس کی طرف داری کر رہے ہو بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے یہ سنکر آلیار بہت دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسلیان آپ بھی یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ارال کہتا ہے میں اور چولپان جلد کارجیسر کے گورنر کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ برائے راز تجارت کریں اس بات پر سردار جاندہ رضا مند ہو جاتے ہیں دوسری طرف کائی قبیلے میں سامسک کا علاج چل رہا تھا کیونکہ وہ ڈاکوں کے ساتھ لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا سب اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس دوران ترگو تھا جتریان کو کہتا ہے اب آزی طور پر کان میں کام روک دیے جائے گا کیونکہ اس کے لئے ہم اپنے سپائیوں کی جانے ضائع نہیں کر سکتے دوسری طرف ارال اور چولپان کارجیسر کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں گورنر کہتا ہے خوش آمدید میری کزن کیترینہ چولپان کہتی ہے میرا نام اب چولپان ہے امیر حضرت ارال کہتا ہے ہم مالی بزار کے حوالے سے بات کرنے آئے ہیں گورنر کہتا ہے ابھی آپ آرام کر لیں شام کے کھانے میں تفصیل سے اس پر بات کریں گے دوسری طرف جابدار قبیلے میں اسلیان کہتی ہے بابا حلیمہ نے مجھے پریشان کر دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آری میں کیا کروں جاندار کہتا ہے بیٹی تم پریشان مت ہو وہ سب جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا وہ خود یہاں آ کر تم سے معافی مانگیں گے ورنہ انہیں اپنی کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہوگی اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے